اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افیو الاسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین منٹورنگ کی بات کر رہے ہیں ہم اور اب میں پریکٹیکل فیلڈ میں آگیا ہوں منٹورنگ ٹپس کے لیے ایز ای براڈ کٹیگری جیسے میں نے سب سے پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی میں کسی کے لیے اگر وان آن وان منٹورنگ کر سکتا ہوں تو میرے کانٹیکٹ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں ٹکر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میں وہ پرٹیکلر ایریا میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں جتنے لوگوں کو بھی میں کر سکوں گا وہ بھی میں انشاءاللہ ضرور کر دوں گا اور یہ سب کام والنٹری ہوگا اللہ تعالی مجھے اسی بات پہ قائم رکھے اور مجھے حمد اور توفیق دے آج کا جو میرا جو 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 میرا ایڈریس ہے وہ ان بچوں کی طرف ہے ان نوجوانوں کی طرف ہے جنہوں نے ایڈیوکیشن اپنی کمپلیٹ کر لی ہے جس لیول تک بھی کرنی تھی اور اب وہ اب وہ ایکچولی جاب فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر وہ جنہوں نے پروفیشنل ایڈیوکیشن اس طرح کی نہیں کی جو فکسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جیسے اگر آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو آپ ڈاکٹری ہی کریں گے آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے نا اوبیسٹی ویسے تو خیر آپ ڈاکٹر بہت کچھ کرتے ہیں سی ایس ایس کر کے منجمنٹ میں بے شمار ڈاکٹرز ہیں اس وقت ہماری جو سیول سرویسیز ہیں اس میں بہت سے ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرز اس کے علاوہ بھی کئی پروفیشنز میں چلے گئے ہیں فارمشیوٹرگل انڈیسٹری میں بہت ہیں مارکٹنگ میں بہت ہیں ٹریننگ میں ہیں اس کے علاوہ بزنس ڈیولپمنٹ میں ہیں رگلیٹوری فانکشنز میں کئی طرح کے فانکشنز میں ہیں لیکن جنرلی سپیکنگ ڈاکٹرز کے لیے جو زیادہ تر جگہ ہے وہ تو پھر وہ تو میڈیکل پریکٹس ہے نا وہ تو لیکن چلیے جو بھی ہے ہر ایک کے لیے دروازے کھلے ہیں اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو میکیلیکن انجینئرنگ بہت جگہوں پہ اپلائی ہوتی اگر آپ سیول انجینئرنگ ہیں سیول انجینئر ہیں تو آپ کنسٹرکشن ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں کام کر سکتے ہیں آپ کنسٹرکشن مٹیریل بیچ بھی سکتے ہیں آپ بلڈنگ کو سپروائز بھی کر سکتے ہیں اور آپ کئی طرح سے یعنی اس اپنی ایڈوکیشن کو کام ملا سکتے ہیں سو اب آپ کو جوب کی تلاش سو جوب کی تلاش کے لیے آپ کو ملٹپل سرچ انجینز کو ڈھونڈنا چاہیے ان پہ کام کرنا چاہیے اخباروں میں ایڈز آج کل آتی ہیں غالباً آلدھو میں ویری آنسٹلی اب میں اخبار اس طرح نہیں پڑھتا ہوں کہ ایک اخبار صبح آتا ہو گھر میں اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے لیکن انفورچنیٹلی پچھلے کچھ سال سے ہوا یہ کہ میں نے جب بھی اخبار لگوانے کی کوشش کی اور لگوائیا اس سے پہلے تو برسوں سے ہمیشہ یہ روٹین تھی اخبار صبح صبح فجر کے وقت آ جاتا تھا اور اس کے بعد آپ آفس جانے سے پہلے پہلے ناشتے پہ یا اس سے پہلے کچھ تھوڑا ٹائم نکال کے تو کوکلی آپ اس کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے اور جو اس کے سینٹر پیج کے آرٹیکل سے وہ آپ رکھ چھوڑتے تھے وہ واپس آکے پڑھ لیتے تھے پھر اب یہ ریسنٹ ٹائمز میں یہ ہوا کہ میں نے جب بھی اخبار لگوایا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ اخبار تو نو بجے آئے گا اور میری ان سے کہی بحث ہوتی تھی کہ بھائی جب آپ نو بجے اخبار دیکھ جائیں گے تو کون پڑے گا اس کو وہ کہتے ہیں جی بس آج کل یہی ہے اس سے جلدی نہیں آسکتا تو لہذا پھر اخبار لینے کا فائدہ نہیں تو میں اپنے فون پہ ہی جو ہمارے کچھ دو تین بڑے اخبار ہیں ان کی ذرہ میں دیکھ لیتا ہوں کیا ان میں خبریں چھپ رہی ہیں انٹرنیشنلی بھی دیکھ لیتے ہیں اسی طرح سے سو اب ہونسٹی ایڈن نو کہ اب ایڈورٹیزمنٹس کس حد تک کون سے اخبار میں زیادہ آتی ہیں جوب میں جوب ویکنسیز کی بات کر رہا ہوں پرائیوٹ جوبز کی خاص طور پر انٹرنیٹ پہ ہیں چیزیں ہیں جیسے روزی ڈاٹ پی کے ہے یا رائٹ جوبز ہے یا اور اس طرح کے بھی کچھ بن گئی ہیں لنکڈن پہ کافی جوبز آ جاتی ہیں وہ بھی لوگ اپنی پوسٹ کرتے ہیں جوبز وہاں پہ بھی وہ بھی ایک فری سورس ہے تو سب سے پہلے تو آپ اپنا یہ فیس بک اور انسٹاگرام اور اس سے ذرا نکلیے ٹک ٹاک سے اور لنکڈن پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیے اپنا پروفائل بنائیے اچھا سا اور اپنی اس میں ایڈوکیشن اور اپنے سکیلز جو کچھ آپ کو اچھا اچھا جو آتا ہے سب کچھ اس پہ ڈالیے اور اپنے آپ کو اوپن فر جابز اس میں کلک کر دیجئے جو اس کا پروفائل میں ایک آئیکن ہوتا ہے جس میں آپ یہ شو کر سکتے ہیں اوپن ٹو ورک ایکچولی تاکہ ریکروٹر دیکھ سکیں کہ اچھا بھی یہ ہوپفل ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اوپن ٹو ورک نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے پھر کانٹیکٹ نہیں کرے گا تو اس کو کر دیجئے اور اب آپ پھر اس پہ سرچ کرتے رہیے دیکھتے رہیے مختلف گروپس جوائن کر لیجئے اپنے سے ریلیٹڈ اس پہ پوری لسٹیں آپ کو مل جائیں گی گروپس کی اس میں سے جو جو آپ کی ٹریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے ان گروپس کو جوائن کر لیجئے اس کے بعد آپ ان گروپس میں بھی جابز آتی رہتی ہیں ان پہ آپ اپلائی کیجئے اپنا ایک پروپر سی وی بنائیے اور وہ انٹرنیٹ سے ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ہرگز مت بنائیے اپنی طرف سے سوچ کے بنائیے اگر آپ نے ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی بنانا ہے تو بلکل جو ہے نا اس کے سہارے مت بنائیے اس کی ٹھیک ہے اس کو بیسک آپ فارمٹ لے لیجئے لیکن انفرمیشن اپنی ڈالی ہے اس کے اندر پروپر اس کے حساب سے نہ چلیے کہ اس نے لکھ دیا کہ آپ نے دو پلاس لکھنے ہے تو آپ نے دو پلاس لکھ دیا یہ بلکل ایک نہائیتی بودھا نظام ہے یہ سمہو بہت ینگ سٹرس وہ پکڑتے ہیں اس سے ٹک ٹک کر کے کچھ آر چیزیں ڈالتے ہیں اور بھیج چھوڑتے ہیں اور انہیں خود بھی یاد نہیں ہوتا انہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے اپلائی کر دیا آپ کو انٹرویو کی کال آگئی اب آپ چلے گئے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ ارگنیزیشن کیا ہے کیا کرتی ہے کس قسم کی جوب ہوگی وہاں پہ آپ واقعی آپ کو وہاں جانا بھی چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا یہ سوال میں نے بی سیوں لوگوں سے کیا ہے ایون آج کل کے دور میں انٹرویوز میں کہ جب آپ انٹرویو پہ آنے سے پہلے آپ نے ہماری ارگنیزیشن کے بارے میں کچھ پڑا کچھ ڈھونڈا ہنڈر پرسنٹ کیسز میں یہ جواب آتا ہے کہ یا نائنٹی نائن پرسنٹ میں تو یہ آتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑا ٹھیک ہے وان پرسنٹ کہتے ہیں ہاں میں نے سیچ کیا تھا مجھے کچھ ملا تھا کچھ اس طرح کا ہے غالباً آپ کا اور وہ عموماً وہ غلط انفرمیشن ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی نہیں پڑا کیوں ہمیں آج کل کے دور میں ہاں کنیو گو فر ان انٹرویو بداؤٹ نوئنگ دی ارگنیزیشن وائی اتنی یعنی کون سے ایسا یہ کام ہے جو اتنا مشکل ہے کہ آپ کی زندگی ہے بھئی آپ کو آپ کو جاب کی ضرورت ہے آپ جاب کرنا چاہتے ہیں آپ ایک اچھی ارگنیزیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں and you're not willing to know about that ارگنیزیشن before you go آپ کو تو ٹک ٹک ٹپس پہ ہونا چاہیے خاص جس کمپنی میں بھی آپ جا رہے ہیں ہر کمپنی کی انفرمیشن انٹرنیٹ پہ پڑی ہے فری میں available ہے تو جانے سے پہلے اچھی طرح سے ریسرچ کیجئے دو چار دن لگا گے ریسرچ کیجئے بلکہ کہ اچھا بھی مجھے جانا ہے فلان دن انٹرویو کے لیے i should know کہ یہ کمپنی کیا ہے ان کی ویب سائٹ ہے کس قسم کی ویب سائٹ ہے ان کا وی ان مشن کیا ہے اگر دیا ہوئے اس کے اوپر تو ان کی ٹیم کونسی ہے ان کا کس طرح کی ان کے پروجیکٹس ہیں کس طرح کی ان کی جو کچھ بھی انہوں نے اپنی تعریف میں اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے وہ سب کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے and that will leave a very good impression actually کہ آپ تیار ہو کے آئیں یہ جو خالی دماغ کے ساتھ لوگ انٹرویو دینے جاتے ہیں and then they hope and then they complain also کہ دیکھیں جی سفارش کے بغیر تو نوکری نہیں ملتی جی بس وہ کہہ دیا ہوگا جی کسی نے پہلے سے جگہ تو فل ہو گئی ہوگی i'm sorry وہ جگہ پہلے سے فل نہیں تھی لیکن چونکہ آپ خالی دماغ لے کے گئے تھے معذرت کے ساتھ اس لیے وہ آپ سے فل نہیں ہو سکتی تھی اگر آپ proper information لے کے جاتے proper طریقے سے جاتے research کر کے جاتے ایک اچھا impression ڈالتے اور اس سے آپ کی دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں ایک یہ کہ آپ واقعی serious ہیں آپ interested ہیں آپ اس organization میں کام کرنے میں interested ہیں تب ہی تو آپ نے information اکٹھی کی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ ایک serious minded آدمی آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس پہ توجہ دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ دونوں negative impression تھے یعنی جب میں یہ پوچھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں وہ نہیں مجھے time نہیں ملا I mean this is کیا میں اس کو کہوں اب time نہیں ملا یعنی آپ کے پانچ منٹ نہیں تھے website کھول کے دیکھنے کے آپ دنیا کے مسروف ترین آدمی ہیں اور جب آپ ان سے پوچھیں آج کال آپ کیا کرتے ہیں جی میں کچھ نہیں کرتا میں تو jobless ہوں یعنی ایک jobless آدمی کے پاس تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ عام طور سے کہ جو فارغ آدمی ہے نا اس کے پاس کبھی time نہیں ہوتا جو مسروف آدمی ہے time اسی کے پاس نکلتا ہے ہمیشہ تو شاید یہ بات بھی ٹھیک ہے پھر یعنی ایک آدمی جو جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کر رہا ہے ایسا کچھ بھی یعنی یہ نہیں کہ job نہیں ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہا اس کے پاس کچھ منٹ نہیں ہے کہ وہ انٹرنیٹ کھول کے اپنے فون پہ اس company کی ویب سائٹ ڈھونڈ لے یا اس company کے بارے میں information ڈھونڈ لے کئی directories پڑی ہیں جس میں companies کی details دی ہوئی ہیں اور وہ آ جاتے ہیں خالی دماغ لے کے جیسے میں نے کہا اور خالی blank ایک بالکل face لے کے آ جاتے ہیں کہ ہاں جی میں بڑا interested ہوں جی میں تو جی بڑا میرا تو جی بڑا میں تو انتہائی serious worker ہوں جی میں تو بڑا hard working ہوں جی I'm sorry you are nobody نہ آپ hard working ہیں نہ آپ serious ہیں نہ آپ کچھ بھی یہ گفتگو درہ سخت ہے برا نہیں مانیے گا اس بات کا لیکن یہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں تو کر رہا ہوں میں آپ کے برابر کی عمر کا بھی ہوں تو بھی یہی بات کروں گا آپ سے ٹھیک ہے تو please میں نے جو باتیں کہیں ہیں میں sum up کر دوں اس کو اگر آپ جب آپ نے اپنی education کر لی تو پھر آپ اپنے آپ کو linkedin پر profile بنائیے open to work کیجئے groups join کیجئے تاکہ آپ کو job opportunities نظر آنے لگ جائیں اور ہر روز linkedin پر جا کے آپ job searches کیجئے اور پھر جب آپ جہاں جہاں apply کریں اور ان کے بارے میں information تو لینی شروع کر دیجئے پڑھنا شروع کر دیجئے internet پہ لوگوں سے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ وہ جی میرا کوئی واقف نہیں تھا وہاں میں کس سے پوچھتا you don't need a واقف بھئی آپ internet پہ پڑھئیے اس company کے بارے میں تو وہ پڑھئیے اور پھر اس کے بعد پھر جب آپ کو جہاں سے interview کی call آجائے تو اس کو particularly interview سے پہلے اس company کے بارے میں جتنا کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھئیے اور پھر دیکھئے کہ اس company اور آپ کے درمیان کیا compatibility بنتی ہے کیا suitability بنتی ہے پھر آپ جائیے اور اچھے طریقے سے interview دیجئے اور ایک ایک دو چیزیں میں اور بھی ضرور اس میں add کروں گا ایک تو یہ کہ جب آپ interview دینے جائیں تو کسی proper حلیہ میں جائیے یہ جو آج کل بڑی عجیب و غریب قسم کی پینٹیں چل رہی ہیں اور عجیب و غریب قسم کے بال چل رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے رنگ برنگے شرٹس چل رہے ہیں اور مطلب وہ عجیب سا حلیہ ہوتا ہے اور ایک وہ جو فضول قسم کی انکل ساکس ہیں جو بہت ہی pathetic ہیں وہ بہرحال یہ interview سے کے مطابق کے حالات نہیں ہیں properly dress ہو کے جائیے اچھے اچھے طریقے سے جائیے آپ نے داڑی رکھی ہے کہ داڑی عجیب سی کچھ بڑی ہوئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بال چھوٹے بڑے رکھنا آپ کی مرضی ہے بھئی آپ رکھ سکتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا لیکن اب تو ہمارے ہاں بھی کافی acceptance ہے نا بے شمار offices میں ادھر ادھر لمبے بالوں والے لوگ بھی پھرتے ہیں نو بڑی minds that actually لیکن کسی ترتیب میں ہونے چاہیے نا تو اپنا حلیہ ٹھیک رکھیے اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ ایمیل ایڈریس آپ نے بنایا تھا سکول لائف میں اور کالج لائف میں جس میں آپ نے میں نے پہلے بھی دو ایک مرتبہ یہ بات کی ہے جو آپ نے عجیب ہو جیگریب کس ہم کا بنایا تھا نا کہ مثلا کیا جی ہوت آئیز اور بیوٹیفل فلاور اور فلانہ یہ اور فلانہ وہ ان سب کو ختم کر دیجے ایک پروپر پروفیشنل آپ ایبریوییشن کر کے ڈاٹ ڈال لیجئے کئی طریقے سے جی میل پہ آپ بنا سکتے ہیں جی میل سب سے پاپلر ہے جی میل پہ بنائیے لیکن ٹھیک بنائیے عجیب و غریب قسم کے نام رکھ کے اور وہ آمین میں سن سن میں پڑھ پڑھت میں ہمیشہ ہر سی وی پہ میں ایمیل دیکھتا ہوں اور میں ایمیل سے ای کائنڈ اف یوں میرے ذہن میں فوراں ایک باعث آتا ہے جس کو میں پھر روک لیتا ہوں کوشش کر کے لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا جس کسی نے ایسی کو فضول سی ایمیل بنائی ہوتی ہے وہ اچھا نہیں ہوتا it looks bad actually کہ اب یہ کیا ہے یہ اس وقت تو کہیں نہیں آپ نے بنا لیا وہ دور تھا جس میں آپ نے جو بھی کر لیا لیکن اب وہ دور نہیں ہے اب آپ پروفیشنل فیلڈ میں انٹر ہونے والے ہیں اب آپ جوب میں کسی ٹریڈ میں آپ پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے والے ہیں اب وہ ریڈ آئیز اور بلو آئیز اور وہ چھوڑ دیجئے نا ایمیل ایک نیا ایمیل بنائی ہے آپ اپنا اور اس کو لے کے چلیے تو یہ چند باتیں ہیں جو نہائیت ضروری ہیں اس سے پہلے کہ آپ انٹرویو دینے جائیں اللہ پاک ایسا کرے کہ آپ انٹرویو دینے جائیں اور سکسیسفل ہوں اور آپ کو امپلائیمنٹ آپرچونیٹی ملے اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین